اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر تالیس ان اللہ لا یغفر ان یشک بھی اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ ہرگز معاف نہیں کروں گا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَعَ اس کے سبا اور کوئی گناہ جسے چاہے اللہ معاف کرے لیکن شرک کے گناہ کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا کیوں؟ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ کیونکہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے فَقَدِفْ تَرَا اِثْمَنْ عَزِيمًا اس نے سب سے بڑا گناہ کیا اس زمین پر ہونے والا سب سے بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ شرک کا گناہ بہت سے لوگ بلتے ہیں کہ فلاں گناہ سب سے بڑا گناہ ہے لیکن سب سے بڑا گناہ زمین پر یہ ہے کہ کوئی اللہ کی زمین پر رہتا ہے اللہ کی دیوے ساری نعمتیں لیتا ہے سارے احسانوں کو لیتا ہے اللہ کے ساتھی اور ان کو شریک کرتا ہے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بہت سارے احسان ہم سب پر ہیں میری بھائیوں اور میری بہنیں آپ سب کو بھاروں گا ہم سب کو ان لوگوں میں سے بلکل نہیں بننا چاہیے جنہیں احساس نہیں ہوتا جن کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی کتنے احسان ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ناشکرے ہوتے ہیں قرآن میں اللہ تعالی نے بتایا قلیل من عبادی الشکور میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہیں بہت کم بندے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں زیادہ بندے ناشکرے ہوتے ہیں ہمیں ویسے نہیں بننا چاہیے قرآن میں اللہ نے کہا اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو گن نہیں سکتے اللہ کی اتنے سارے احسان ہم سب پر ہے اور یہ سب احسان ملنے کے بعد پھر بولے انسان کہ مجھے ملا کیا تو یہ کیا ہے یہ ناشکری ہے اللہ تعالی کو یہ نہیں پسندے تو صحیح بات کیا ہے کہ اللہ کی شکر گزاری میں سب سے بنیادی شکر گزاری ہے کہ جس کے دیئے احسان ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا تو اللہ تعالی کیا فرمایا اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا آپ سب کو ابھارتا ہوں میں کہ یہ موضوع کی اہمیت بتانے کے لیے اس آیت کو یہی پہ یاد کرنی کی کوشش کری ہے سورہ نساء کی آیت ہے سورہ نمبر چار آیت نمبر ارتالیس 48 چار ارتالیس کیا کہا اللہ رب العالمین ہے اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اہیوش رکا بھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں اللہ نے کہا میں یہ نہیں معاف کروں گا کیوں وہ نہیں معاف کرے گا کیوں نہیں معاف کرے گا اس سے کم درجے کے جو گناہ اللہ جسے چاہے ماف کرے یہ نہیں ماف کرے گا کیونکہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرا فقدف طرح اثمن عظیمہ اس نے سب سے بڑا بہتان گڑا اور سورہ نساء سورہ چار آیت میں بہت سال میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بہت دور کی گمراہی پر چلا گیا وہ اور سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت میں سیونٹی ٹور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ایسے شخص کے لئے اللہ جنت عرام کر دے گا وَمَاوَهُ النَّارُ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وَمَا لِسْظَالِمِينَ مِنْ انْسَارُ ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تمہیں بھائی و میرے بہنیں یہ سب سے بنیادی موضوع ہے اور ہمیں اس موضوع پر سب سے زیادہ احمیت دینی چاہیے سب سے زیادہ احمیت دینی چاہیے